اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کیا سننا جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں اے ہمارے رب قرآن کریم کہ تو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے غموں کو دور کرنے والا ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیں آمین یا رب العالمین اللہم اینی اسألوکا لذت النظری علا وجہک والشوق علا لقائک کہ اللہ تعالی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کے چہرے کا دیدار نصیب ہو آمین یا رب العالمین اچھا ہم آ جاتے ہیں آج کی آیت پر جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں آج سورہ الانسان کی ان ڈیپٹس سٹیڈی کا ففٹینٹھ ڈے ہے ففٹینٹھ روزے کے ساتھی اور ہم نے الحمدللہ ہر ایک دن کوشش کی ہے کہ ایک سے اور کبھی ایک سے زیادہ ملٹیپل آیات کو بھی ہم نے ڈسکشن کیا ہے اور آج ہم اٹھائیس ستائیسویں آیت پر ہم موجود ہیں اور ٹوئنٹی سیون ہم نے آیاز جو ہے ڈسکشن کر لی ہیں اس کے اندر اپنی ان ڈیپٹس سٹیڈی میں اور الحمدللہ ہم نے اس میں بہت ہی ڈیفرنٹ ایکسپیکس سے چیزوں کو دیکھا ہے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اور الحمدللہ ہم اس آیت پر پہنچے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ ان آیتوں کا ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہیں اور ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ جو ہے وہ کن چیزوں کے ساتھ ساتھ موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کون لوگوں کی بات ہو رہی ہے پیچھے اس کی آیت سے رٹاج کر رہے اس کو تو وہ چاہتے ہیں اس آیت کے بھی اگر ہم دو حصے کر لیں تو یہاں پر ایک سیٹ اف پیپل الگ ہو جاتے ہیں کہ ان بے شک بون العاجلہ کہ بے شک ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلدی ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اب دیکھے دنیا میں جب ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں پیچھے ہم نے دسکشن کی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہوں گے شکر گزار ہوں گے کچھ لوگ جو ہیں وہ ناشکرہ پن کریں گے کچھ لوگ جو ہوں گے وہ اللہ کی باتوں کو مانتے ہوئے اللہ کی حقوق کو ادا کرتے ہوئے بندوں کی حقوق پیادہ کریں گے انہیں کہ وہ آسم اور کفور کی کٹیگری میں نہیں ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہوں گے وہ آسم اور کفور کی کٹیگری میں ہوں گے اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہیں ساری دنیا کے لوگ جو ہر طرح کے رنگ بے رنگیں موجود ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اب کیا چاہتے ہیں وہ یہ بونل آجلہ چاہتے ہیں کون یہ بونل آجلہ چاہتے ہیں ایک تو وہ جو آسمان کفورہ ہے بونل آجلہ چاہتا ہے جو شکر گزار نہیں اور ناشکرہ پن کرتا ہے وہ آجلہ چاہتا ہے جو اللہ کی بتائے ہوئے احکامات پر بلیف نہیں کرتا اس کو بھی آجلہ چاہیے یا جو جو ہے اللہ کی جنت میں جانے کو جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتا یا اس کے پر اس کا ایمان نہیں تو وہ بھی آجلہ ہی چاہتا ہے دنیا کوئی جنت بنانا چاہتا ہے اپنی تو اللہ سبحانتہ اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے شک کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا ہی سے محبت رکھتے ہیں ان کا مطمئن نظر صرف دنیا ہی ہے دنیا کا حصول دنیا کی خواہش اور دنیا کی چاہت اور اسی طلب میں بھاگے چلے جا رہے ہیں اور دنیا ہی سمیٹھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہوں گے ایسے بہت ساری ایگزامپلز کو پڑھتے ہوں گے کہ جہاں پر آتا ہے کہ انسان ساری زندگی دنیا کو کمانے کیلئے بھاگتا رہا جب کمانے کو انجوائے کرنے کا موقع ہے تب وہ بیمار پڑ گیا اور تب وہ اپنی ساری جو جمع پونجی تھی اس کو انجوائے نہیں کر پایا ایسی بیماریاں لگ گئیں کہ جہاں پر وہ کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا ریسٹ نہیں کر سکتا کسی چیز کو کسی خوشی کو انجوائے نہیں کر سکتا اسی طرح آپ دیکھیں انسان پوری زندگی کے وقت کو بہترین وقت کو اپنی دنیا کمانے میں لگاتا رہتا ہے اور اتنی وقت کو دنیا میں ہی لگاتا ہے صبح سے لیکے شام تک اس میں بیوی بچوں کو بھی بھول جاتا ہے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بھی بھول جاتا ہے اور اپنے ساتھ بندے پر بہت سے رشتوں وہ بھی وہ حق نہیں دے رہا ہوتا صرف دنیا کمانے کے لیے سارا اپنا جتنا بھی ٹائم کا انویسٹمنٹ ہے وہ وہیں پگڑتا رہتا ہے اور جب اس کو پھر اب ٹائم چاہیے ہوتا ہے جب وہ اپنی ساری قوتیں لگا کے تھچ چکا ہوتا ہے اب اس کو وقت چاہیے ہوتا ہے کہ اب لوگ اس کو وقت دیں تو اب دیکھیں اس وقت لوگ بھی وقت دینے کے لیے اس کے پاس نہیں آتے کیوں کیونکہ جب لوگوں کو وہ ٹائم کی ضرورت تھی اس نے اس وقت ٹائم نہیں دیا تو اب لوگ بھی اس کے پاس نہیں آتے اس کو ٹائم دینے کے لیے اور آپ نے ایسے کس سے بہت سن رکھے ہوں گے کہ بہت سارے ایسی والدین جنہیں زندگی بھر سی بچوں کو کمانے کمانے کے چکر میں رہے ان کو اتنے حقوق نہیں دیا یا ان کو اتنی محبت اور لف ایفیکشن نہیں دی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہمیں ضرورت تھی آپ کی آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا تو اب ہم آپ کو ٹائم کیوں دیں ٹیبل کو ایسے ہی ہے کہ آپ نے جو بہترین وقت تھا جس کو صرف دنیا کمانے میں ہی لگائے رکھا اور جن رشتوں کو یا جن چیزوں کو ضرورت تھی آپ نے وہاں ٹائم دی دیا تو بعد میں لوگوں کے پاس بھی آپ کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوگا اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ اپنی پوری بھرپور جوانی یعنی اپنی زندگی کا پرائم ٹائم جس میں آپ ہر طرح سے ہر کام کرنے کے لیے بہت ہی کہتے ہیں کہ مضبوط ہوتے ہیں جوان ہوتے ہر چیز کر سکتے ہیں اب اس وقت آپ نے اپنی ساری انرجیز دنیا کمانے میں لگا دیں اب کیا ہوا کہ جب بڑھاپہ داری ہو گیا اور آپ جو ہیں وہ اب اس حال میں پہنچ گئے کہ آپ اپنے بہت سارا کام بھاگ دوڑ کر نہیں کر سکتے آپ اپنے لیے بہت ساری ایفرٹس نہیں لگا سکتے اب صورتحال کیا ہے کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کی انرجیز بحال ہوں کیونکہ اب یہ جتنا کمال یہ تھا اب انسان امام ان چیزوں کو انجوائے کرنے کا وقت آ پڑا ہے مگر اب وہ عمر انجوائے کرنے کے ہی نہیں رہی آپ نہ ڈھنگ سے کھا سکتے ہیں نہ آپ کوئی بھاگ دوڑ یا سخت منت والا کام کر سکتے ہیں نہ آپ جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں اگر ترہ ترہ کی مل جائیں تو اس کو آپ ایفزورٹ بھی نہیں کر سکتے تو اب دیکھیں انسان بسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ انسان یحبون العاجلا آج نا بیسکلی آپ دیکھیں عجل سے ہے عجل یعنی کہ جلدی منیول اجلت جس سے کہتے ہیں اجلت جلد بازی یعنی کہ انسان عموماً جو ہے وہ جلد ملنے والی چیزوں سے جلدی کی چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ دیکھیں جلدی بھی ہماری ایک طرح کی نیچر جب موجود ہے کہ ہم جلدی جلدی کام ختم کرتے ہیں کام کو بس جیسے تیسے ختم کر دیتے ہیں چاہے وہ اچھا ہو نہ ہو ایکسلنس کی لیول پر ہوئی نہ ہو خوبصورت ہوئی نہ ہو بس ختم کرنا چاہتے ہیں جو بہت لوگ جلدی میں رہتے ہیں ہر چیز میں یا بہت جلدی بھاگ دوڑ کر کے کہیں پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں کچھ کاموں میں تو جلدی پسندیدہ ہے مگر کچھ کاموں کے اندر جو اجلہ ہے نا اجل جو ہے ہماری یہ پسندیدہ نہیں کیونکہ بہت سے کام ہمارے جلدی میں ہمارے غلط ہو جاتے ہیں ہم غلط جو ہے وہ ٹریک میں چلے جاتے ہیں یا اس کاموں کا ریزلٹ یا آٹکم جو ہے وہ ہمیں بہتری نہیں ملتا جیسے ملنا چاہیے تو ایک تو وہ جلدی والے کام جس کے بارے بھی ہم کہتے ہیں نا اومن کے جلدی کا کام شیطان کا تو یہ وہ والی جلدوازی ہے کہ جس میں آپ جلدوازی میں کام خراب کر رہے ہیں اچھا پھر کہاں جلدی کرنی چاہیے آپ دیکھیں جلدی کہاں کرنے چاہیے آپ کے دل میں کوئی صدقہ کرنے کا خیال آیا اور آپ نے کہا نہیں نا یہ جلدوازی تو شیطان کی طرف سے ہوتی میں ذرا سوچ سمجھلوں پھر صدقہ کروں گی پھر آپ نے سوچنا شروع کر دیا اس کے اوپر آپ نے دیکھنا شروع کر دیا اپنے اس صدقے کے اوپر اگر آپ کو کوئی اچھا سا پیارا سوٹ ہوگا جس سے آپ بہت محبت کرتے ہوں گے آپ نے بہت دفعہ پہن لیا ہوگا آپ کا دل نہیں چاہتا دینے کا تو پھر بھی آپ اللہ کے لیے نکال رہے ہوں گے اس کو آپ اس کے آپ غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں دیکھو اس کا رنگ اتنا اچھا ہے ابھی تک کپڑا خراب نہیں اس کی برائیڈری کتی ماشرہ برائٹ ہے اس کی گوٹے جو لگے دیں وہ تو اب تک کالی ہی نہیں پڑے اور دیکھو یہ فیشن پرانا نہیں ہوا ابھی تو بار بار فیشن پلٹ پلٹ کر رہے ہوتا ہے تو یہ تو ابھی بھی مارکٹ میں اس کا ڈیزائن بھی سٹائل بھی دیکھو ابھی لیٹسٹ یہ ہی چل رہا ہے اج کل تو ہے تو یہ تقریبا پرنہ سال پرانا یا دس سال پرانا ابھی بلکوی لیٹسٹ یہ ہی دیزائن چل رہا ہے مارکٹ میں بہت سے کیمتی جوڑے ہمانے شادی بیعالے ان کے ساتھ ماملے ہوتا ہے کہ وہ آٹھ دس سال تورام سے رہی جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم دینے کے لیے اس کو سوچ رہے ہوتی اسی طرح سے تو آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے بتانا سوچ لیا ہم نے پر کیا کہتا شیطان چھوڑو اب جب فیشن ان ہوئی گیا ہے تو ایکان تو شادی اور پہن ڈالو پھر دے دینا کسی کو پھر کیا کرتے وہ آپ کا جو بہت زیادہ تھنک آور جو ہوتا ہے وہ تھنک آور کیا کرتا ہے آپ کی سدکہ کرنے کی نیت ہوتی اس مند اس کو کہتا ہے وہ جہاں کی طرح بیٹھا دیتا ہے بس کر دو کچھ اور دیکھ لو یہ بھی رہنے دو یہ کبھی اور پہن لینا بھی کار دو دفا پہن لینا پھر کسی کو دے دینا تو چب سدکے کے بارے میں بیتنا سوچتے ہیں کسی کو دینے کی باملے میں چاہیے سوٹ تھا کہ چاہیے کچھ بھی اگر ہو ایون آپ کسی کچھ بھی دینا چاہتے ہوں اس پر اگر آپ سوچنا شروع کر دیں تو بھی ہوتا ہے اوہو ابھی تو تمہارے لیے مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں شتان ہمیں کیا کہہ رہا ہوتا ہے ابھی تو تمہیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے ابھی تو تمہارے بچوں کو فیز جانی ہوگی بچوں کے کپڑے آنے ہوں گے یا تو تمہارے لیے ابھی راشن کسی جگہ ضرورت پڑی ہوگی مطلب اپنے ہی لیے بہت سی ایسی چیزیں انسان خود با خود ہی اس کو دماغ میں آتی رہتی ہیں وہ کہتے ہیں ہاں دیکھا نا ابھی تو مجھے یہ بھی ضرورت ہے ابھی مجھے یہ بھی ضرورت ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پھر وہ اس صدقے کو نکالنے سے پہلے رک جاتا ہے آپ کے پاس پڑے ہوتے ہیں کچھ پیسے جو آپ نے اس نیت سے رکھی ہوتے ہیں وہ ضرورت خرص ہو جاتے ہیں پھر آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا تو یہاں پہ کیا پتہ چلا ہم نے کہ آجلا کہاں صحیح ہے کہاں جو ہے وہ آپ کو آجلا کی ساتھ کرنا چاہیے وہ نیکی کے کام ہے جہاں نیکی کا کام کا کوئی خیال دل میں آیا کوئی صدقہ و خیرات کرنے کا خیال دل میں آیا تو پھر کیا ہے وہاں نیکی کرنے سے آپ کو رکنا نہیں ہے بلکہ وہاں نیکی کرنے کے لیے آپ نے کہتے ہیں چلنا بھی نہیں بلکہ دوڑنا شروع کر دینا ہے وہ صابق مغفرہ والی بات ہے کہ جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مغفرت کی طرف دوڑو اللہ کی طرف دوڑو تو وہ جو ہے نا اسی کے اندر سارے وجہ دوڑنے بھاگنے کے الفاظ ہیں قرآن پاک کے اندر کہ جل سے جل پہنچو تو پھر اس میں ہمیں آجلہ اس معنیوں میں آجلہ کرنی چاہیے چیکے ہاں مطلب آپ دیکھیں اس معنی میں بھی یہ ضرور ہے کہ ہم آجلہ کرتے کرتے یہ نہ کریں کہ اپنی ساری کی ساری جو دینے والی اٹھا کے ہم دے دیں کہ جی میں تو بڑی سخی داتا ہوں تو سارا کا سارا میں لوگوں میں بات دیتی ہوں اور گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں رکھتی تو اور میں جلدی اسی لیے کرتی ہوں کہ میں دوبارہ خیال دل میں نہ آ جائیں گھر والوں کا تو سب بات دیتی ہوں تو آپ دیکھیں گھر والوں کا حصہ تو نہیں باتنا جو جس کا ہے حق اس کو دینا ہے ہمیں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آجلہ کی صورت میں یا جو ہے نیکی یہ ستکہ کرنے کی صورت میں ہم جو آپ کے ڈائریکٹ آپ سے جو حقوق اٹیچ ہیں دل لوگوں کے ان کو آپ بھول جائیں ان کو آپ فراموش کر دیں ایسا بھی نہیں کہا گیا پھر آپ دیکھیں اس آیت کے جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے یزارونہ اور وہ چھوڑ دیتے ہیں وراءہم اپنے پیچھے یومن ایک دن کو سقیلہ جو بہت بھاری ہے یعنی کہ وہ اپنے اس دن کو چھوڑ دیتے ہیں جو بہت بھاری ہے یعنی کہ اب اگر یحبونالآجلہ سے اگر ہم دیکھیں کہ آجلہ کا اپوزٹ کیا ہوگا کونسا دن ہوگا جس کو لوگ چھوڑ دیتے ہوں گے تو وہ آخرہ ہوگی آخرہ یہاں پر لکھی بھی نہیں ہے آخرہ یہاں پر لکھی بھی نہیں ہے مگر جو یزارونہ وراءہم سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ آجلہ کے مقابلے میں یہاں پر آخرہ کی بات ہو رہی ہے تو آپ یزارونہ وراءہم کے اوپر چھوٹا سا آخرہ لکھ لیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ آجلہ ورسز آخرہ یہاں پر بات ہو رہی ہے ٹھیک تو یہاں پر لکھی آپ فرم آ رہے ہیں کہ جب وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو یزارونہ وراءہم آخرہ کہ وہ یزارونہ وہ چھوڑ دیتے ہیں آخرہ کو وہ آخرہ کو بھول جاتے ہیں آخرہ بیسیکلی کیا ہے آخرہ یعنی کہ بعد میں ملنے والی یعنی کہ آخرت اور آخرت کیا ہے کہ جہاں انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا دنیا میں جو کچھ بھی وہ کر کے گیا ہے اچھا یا برا اس کو اللہ سبحانہ وتعالی وہ آخرہ والے دن میں اس کو اس کا کیے کا بدلہ دیں گے کہ تم نے دنیا میں بہت اچھا کام کیا جس کی ہم نے ایک جھلک پیچھے والی آیات میں دیکھی ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے وہاں فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی جامعہ شراب پلائیں گے وہاں پر جو ہے وہ چشمیں جاری ہوں گے ان کے لیے وہ جنت کے باغات میں اور جنت کے پھل میں اور جنت کے بہت ساری نعمتوں میں انجوائے کر رہے ہوں گے وہ سب کیونکہ انہوں نے آخرہ کو اپنی پرائیورٹی رکھا تھا جبکہ دنیا چاہنے والے کیا کر رہے ہیں اپنی دنیا کو پرائیورٹائز کر رہے ہیں لیکن دنیا کو اپنی محبت کی طور پر رکھتے ہیں اور آخرت کو اپنی کوئی اہمیت نہیں دیتے بسکلی یہاں پر کن لوگوں کے بارے بات ہو رہی ہے اگر ہم آیت کو صورت کی سیناریو میں دیکھیں جو پیچھے گزر چکی ہیں جیسے پیچھے بھی جن آیت تر بات ہو رہی تو اس میں کیا ہے بسکلی یہ وہ مخالفین ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے مسلسل ایکسپٹ کرتے تھے اور نہ ہی دین والوں سے کوئی محبت رکھتے تھے تو یہاں پر ایک اشارہ تو مخالفین کی طرف ہے کہ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں اور دنیا سے محبت کی وجہ سے ہی دین ان کو سمجھ نہیں آتا دین پہ وہ آنا نہیں چاہتے دین جو ہے ان کے لیے ایک طرح سے ایلین چیز بن جاتی ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ مخالفین دنیا سے محبت کرتے ہیں اس لیے دین جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتا آج بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سارے جو ایسے پڑھے لکھیں تپے ہیں جو کہ صرف اور صرف دنیا ہی کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں دنیا ہی کما رہے ہیں آگے جا کر کے تو ان کو بھی جب بات کی جان ان کے سامنے دین کی تو ان کو بات سمجھ نہیں آتی دین کی ان کو سائنس کے تھو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ کس طرح وگ بینگ سے بن گئی اور کس طرح ڈاون نے تھیوری دے دی کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسان ستاروں کا بنا دیا مگر کوئی شخص یہ ان سے کہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا سارا کا سارا پلان ہے اور یہ اس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں ہم نے ڈاون تھیوری کو پیچھے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان ہی بنایا کوئی بندر تو بنایا نہیں تھا نابندر کی نسل سے بنایا تھا اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ سائنس کو ہی پکا ماننے والے تو کیا کہتا ہے کہ نہیں اس پاک پہ جو ہے نا دلیل بہت زیادہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہمیں یہ تھیوری زیادہ سہی لگ رہی ہوتی جب کہ اس تھیوری کو خود سائنٹس بھی ریجیکٹ کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب دوسری بات جب سائنس والے یہ دیکھتے ہیں کہ جی زمین اور آسمان کائنات کے بارے میں اتنی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھول کر بیان کر دی نہ صرف یہ کہ ان کے بارے میں ان کی اوریجنیشن کا بھی بتا دیا کہاں سے اوریجنیٹ ہوئے سارے کے سارے اب اس کے بعد بھی جب کوئی شخص یہ کہہ کہ نہیں دنیا تو بن گئی اللہ تعالیٰ نے بنا دی سب چیزیں ایز ایٹس بن گئی ہیں ایز ایٹس جو ہے اس کا انجام ختم ہو جائے گا تو یہاں پہ سمجھ اور نہ ہی وہ دین والوں کو جو ہے اس پر بھروسہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ دین جو ہے وہ اس کے لئے کوئی کمپرمائز کرنے کو تیار ہوتا ہے یعنی کہ دین جو ہے اس کا کوئی بھی انٹریسٹ ہی نہیں ہوتا کہ وہ دین کے طرف آئے اب آپ دیکھیں کہ یہی وہ لوگ تھے نا جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مخالفین جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ مومن تو نہیں بن رہے تھے کیوں نہیں بن رہے تھے مومن ایمان کو نہیں لارے تھے ابو جہل ایمان کیوں نہیں لارہا تھا ابو الہب ایمان کیوں نہیں لارہا تھا امیہ بن خلص کیوں نے ایمان لیا ولید بن بغیرہ نے اسلام کیوں نہیں قبول کی جبکہ اس نے ایمان کی حقانیت سمجھ لی تھی عطبہ بن ربیہ جس کو سمجھ آ گیا تھا قرآن اس کی باوجود بھی اس نے اسلام قبول نہ کیا کیوں ان سب لوگوں کے پیچھے آپ دیکھیں کیا ایک ان کا جو وہ ایک کے بڑی محبتیں کہا تھیں ان کی دین کی طرف محبتیں نہیں تیں نہ دین کی طرف کوئی رجحان تھا بلکہ ان کے زاری محبتیں دنیا کی طرف تھی کہ دنیا ہماری چھوٹ نہ جائے دنیا سے ملنے والا مال نہ چھوٹ جائے دنیا سے ملنے والی جو عزت جو شہرت ہمیں ملی وہ نہ چھوٹ جائے یا کہی دنیا دین کی طرف آنے سے ہماری دنیا کا نقصان نہ ہو جائے تو آپ دیکھیں یہاں جو بات ہو رہی ہے نا تعالیٰ فما کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی دنیا کو آخرت کے بیس پر بنا رہے ہوتے ہیں یعنی آخرت کو ریجیکٹ کر کے یا آخرت کو جو ہے وہ بھلا کر کے بنا رہے ہوتے ہیں پھر علیہ تعالیٰ یہاں پر جو آخری کی بات کہہ رہا ہے کہ اس میں ایک یومن سقیلہ بھی ہے کیونکہ وہ جو یحبون العجلہ کرتے ہیں یا ضرورن الآخرہ کرتے ہیں وہ کس وجہ سے کرتے ہیں کہ دنیا ان کی محبوب ہوتی ہے اور آخرت ان کی جو ہے وہ لاسٹ پریاریٹی ہوتی ہے مگر اس کے باوجود وہ ایک بہت بڑی جو چیز بھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا ہے یومن سقیلہ وہ نظر انداز کے ہوئے ہوتے ہیں یومن سقیلہ کو یعنی کہ یومن سقیلہ کو وہ کہتے ہیں کہ لک فورڈ ہی نہیں کرتے اس کو یا اس کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگی کی نہیں ہوگی اس کے بارے میں ان کا یقین نہیں ہے اس کے بارے میں ان کا ایمان نہیں ہے اس کے بارے میں ان کو کوئی اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ سچ ہے بھی کہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہلے طالع کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں آخرت کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے وہ ایک ایسے دن جو کہ بہت بھاری دن جو کہ آنے والا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئیہ وہ مل قیامہ ہیں جو آنے والا ہے اس دن کو وہ بھولے ہوئے ہیں ان کے دنیا کی محبت کی وجہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کیوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کے لئے دنیا کیوں محبوب ہو گئی ہے ان کے لئے کیونکہ ان کے جو آج ان کو یوم سقیل جو ہے اس کی جو کہتے ہیں کہ اس کی جو کنفرمیشن ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی دے رہے ہیں جس کو آف صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے ذریعے سے بھی دے رہے ہیں وہ اسی کنفرمیشن پر بلیف نہیں کرتے کہ آئے گے واقعی سچ ہے کہ نہیں ہے کیوں کیونکہ آج تک تو ایسا ہوا نہیں ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں قیامت آ رہی ہو دنیا زمانے بھر سے ہر انبیاء کہتے ہیں قیامت آئے گی آئے گی آئے گی ہماری نبی بھی پندرہ سو سال پہلے سے کہہ رہے ہیں آئے گی آئے گی آئے گی مگر ہمیں تو لگتا ہے کوئی آئے گی نہیں کیونکہ آ ہی نہیں رہی کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں قیامت تو ایک بہت بڑا وہ ایونٹ وہ ایک دن ہے جو سب پر آ جائے گا اور ہم اسی کے انتظار میں کہتے ہیں کہ وہ تو آئے گی نہیں جبکہ اس کے برقس آپ دیکھیں انڈیویجولی ہر ایک شخص کی قیامت اس کے مرنے کے ساتھ ہی آ جاتی ہے مرنے کے ساتھ ہی اس کو قیامت کا دن اس نہ جھیلنا پڑتا ہے اور اس کے اسی وقت پتا چل جاتے ہیں کہ چھوٹا سے جو ٹریلر دکھایا گیا ہے اس کو قیامت کا وہ بڑا ٹریلر کیسا ہوگا کیونکہ چھوٹی سے ٹریلر سے پتا چل جاتا ہے جیسے کہتے ہیں لاک اپ سے پتا چل جاتا ہے کہ جیل کیسی ہوگی تو یہ جو لاک اپ ہے نا چھوٹا سا اس سے پتا چل جاتا ہے قبر کی صورت میں کہ یہاں جو تمہارا جو وزٹنگ ٹائم ہے نا کہتے ہیں انتظار کا جو ٹائم ہے یہاں پر جو جیل میں جانے والے کے بات کے لیے تو یہ پتا دیتا ہے آپ کو کہ یہاں کا دن جو ہے وہاں کے دن سے کچھ قدر جو ہے وہ قوی ہوگا یہی زیادہ بتا دیتا ہے کہ یہ دن کتنا ہے اور وہ آگے کا دن کتنا اور مشکل ترین ہوگا آپ دیکھیں یہاں پر اس آیت کی تفسیر کو بہت سارے ہمارے کلاسیکل سکولرز نے بہت ڈیفرن طریقے سے تفسیر کی ہے اور موسٹی جو ہے وہ اسی مین بات کے تو قائل ہی ہیں تفسیر مئیسر میں بات کہتے ہیں جو رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں مشرقین کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ دنیا کی طلبگار ہیں اور اسی میں ہی مشغول ہیں اور آخرت کو انہوں نے پسے پوشدال رکھا ہے جبکہ ان کا واسطہ آگے ایک بہت سخت ہونے والے عذاب سے پڑھنے والا ہے اس کے باوجود بھی وہ اس کو بھولے ہوئے ہیں یا پیٹ پیچھے ڈالے ہوئے ہیں تفسیر سعادی میں سعادی کہتے ہیں کہ یہاں پر انہا اولائی سے مقذبین مراد ہیں یعنی کہ مقذبین کون ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اللہ کی آیت کو جھٹلا رہے تھے نہ ان کو آیت کا ڈر تھا نہ آیت کا خوف تھا اس لیے کہ ان کی دنیا جو تھی وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو اور بہت زیادہ جو ہے ان کے لیے کہتے ہیں کہ ایک جگہ جمع ہو کے ان کا ملی ہوئی تھی جس کو وہ کسی صورت میں کم کرنا یا ٹکرانا یا اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے تو کہتے ہیں کہ دنیا کی چاہت میں اس قدر وہ اتمنان سے لگے ہوئے تھے یا دیکھیں ایک چاہت میں دنیا کی بھاگ رہا ہوتا ہے مطمئن نہیں ہوتا اس کو اور اور چاہیے ہوتا ہے کچھ لوگ دنیا میں ہی اتنا بھاگ دور تک کہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے دنیا اتنی مل گئی نا بس اٹس اوکی اتنا کافی ہے تو یہی لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ آخرت کو پیچھ رہا دیتے ہیں تو یہاں پہ تفسیر سادی کہتے ہیں کہ یہ مشرقین اور مکذبین جو کہ جھٹلا رہے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے دی سب سے فرس پرائیورٹی پر رکھا اور آخرت کو اپنے لئے آخری پرائیورٹی پر رکھا اور اس یوم سقیل کو جس کو یوم القیامہ کہتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر اس کو یہ بھولے دیں جیسے قرآن کے اندر آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن نے فرماتا یقول القافرون حاذا یومن عصر یعنی کہ قرآن میں آتا ہے قافر کہے گا قیامت کے دن میں کہ حاذا یہ یومن دن ہے حاذا بہت سخت دن آ چکا ہے اسی طرح تنتاوی اپنی تفسیر الوسیط میں لکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے کیونکہ ان کی ساری محبتیں آجلہ کے ساتھ ہیں یعنی دنیا کے ساتھ ہیں اسی کے لذتوں اور اس کی شہوات اس کے فائشات میں پڑے ہوئے ہیں اور یوم سقیل کو یعنی کہ یوم قیامہ کو وہ بھولے ہوئے ہیں اور اس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے جبکہ وہ دن ہے جس میں بچے بوڑے ہو جائیں گے جس میں آتا ہے نا قرآن پاک میں کہ یہ وہ دن ہے جس میں بچے تک بوڑے ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ اس دن کی شدت اس دن کی جو تواہی اور اس دن کی جو ہال ہوگا اس کا اثر کیا ہوگا کہ انسان جو ہے اپنے وقت سے زیادہ ایجٹ نظر آنے لگ جائیں گے پھر یہ مزید کہتے ہیں اسی کے اندر ہی کہ اسی دن کی شدت کی کوئی تیاری نہیں کی ہوگی ان لوگوں نے یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے یہ حضبون الاجلہ کرنے والے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس آخرہ کے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی نہ ان کو کوئی حساب کتاب پر ڈر ہوگا تو یہاں پہ بیسکلی کہہ رہے ہیں اعتنقاوی اس کے بارے میں کہ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر ان جاہلوں کے بارے میں ان جاہلوں کی بہت ہی ڈانٹ اور توبیق کی جا رہی ہے کہ انہوں نے فانی چیز کے مقابلے میں باقی چیز کو بھولے رہے ہیں یعنی کہ جو دنیا فنا ہو جانے والی ہے اس چیز کے مقابلے میں جو باقی رہ جانے والی چیز ہے اس کو انہوں نے بھول کے چھوڑ دیا یعنی کہ بھولا کے رکھ دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا آجل جو کہ دنیا ہے اس کی جگہ اجل کو قربان کر دیا انہوں نے یعنی کہ جو جلدی ملنے والا ہے اور اس کے بعد جو کہ آگے ہمیشہ رہنے والا اس کو پڑپان کر دیا انہوں نے تو دیکھیں کہ یہاں پر قیامت کی دن کا وصف پیان ہو رہا ہے کہ یہ بہت بھاری دن ہے شدید دن ہے جس میں ہال ہے کرب ہے اور ایسی بھاری چیز ہے جس میں کسی کو اٹھانے کی استفاد بھی نہیں ہے یعنی کہ یہ وہ بوجھ ہے جو اس وقت کوئی اٹھانا نہ چاہے گا امام بغوی امام کسیر اور امام قرطبی کی بھی یہی رائے ہیں جو کہ یہاں پر ہمیں تفسیر میسر میں تفسیر سادی میں اور تنتاوی کی الوسیت میں تفسیر ملتی ہے اسی طرح امام قرطبی کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود کیلئے آئی تھی کیونکہ وہ مدنی صورت کنسیڈر کی جاتی ہے اس کو بہت زیادہ تر علماء کے رائے میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ مدنی ہے یہاں مکی ہے یا کس کا کتنا پورشن مکی اور کتنا پورشن مدنی ہے بہران تو وہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ یہود کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کیونکہ وہ نبی قرآن کی نبوت کو چھپا رہے تھے آف سی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو بھی چھپا رہے تھے ناصف یہ کہ وہ نبوت کا اقرار نہیں کرتے تھے بلکہ آف سی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی بھی صفات جو ان کی کتابوں میں آئی تھی اس کو بھی چھپا رہے تھے اور بسکلی ان کا مطمئن نظر کیا تھا دنیا ہی تھی وہ دنیا ہی چاہتے تھے اور دنیا ہی ان کو چاہیے تھی اور دنیا بنانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے تھے تو اب دیکھیں دنیا چاہنے والوں کے لیے کیا تھا کہ وہ آخرت کو نہ صرف یہ کہ بھول بیٹھے تھے بلکہ کہتے ہیں کہ دین کی باتوں کو چھپانے کے لیے وہ رشوتیں بھی لیا کرتے تھے غلط سے فتحے بھی دیا کرتے تھے اور پھر کہتے ہیں مزید وہ القرطبی ہی کہ یہ آئے جو ہے وہ منافقین کے بارے میں بھی آئی ہے کہ اس میں منافقین کے بارے میں کیوں کہ منافقین جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کفر کے ہی طالب ہیں اور دنیا ہی ان کا مقصود ہے ان کا بھی مطمئن نظر آخرہ نہیں ہے اور اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت ان سب لوگوں کے لیے انتہائی سقیل ثابت ہوگی انتہائی مشکل ثابت ہوگی پھر ایک رائے جو ہے وہ ابن آشور کی بھی آتی ہے ابن آشور کہتے ہیں اس آیت کے ساتھ اس آیت کو جھوٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہی ہے کہ اس میں وہی لوگ ہیں دنیا سے محبت کرتے ہیں جو آسم اور کفور ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت نہیں کرتے یعنی کہ ان کی چاہت کسیس کی ہے دنیا کے لیے ان کی چاہت ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے آخرت کے لیے ان کی چاہت نہیں ہے اس لئے وہ نہ اطاعت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ اللہ کی احقامات کو مانتے ہیں بلکہ دنیا کی چاہت میں اور آخرت سے احراز برتے ہیں اور اس میں دوبارہ ان کو جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے یعنی کہ بعض عبادل موت کے بارے میں وہ شک میں مطلع ہیں جیسے قرآن پاک میں سورہ نیسا کی آیت نمبر ایٹی نائن میں آتا ہے نا اسی طرح سورہ القیامہ کی آیت نمبر ایسے قسم میں آتا ہے یعنی کہ وہ آجلہ چاہتے ہیں اور آخرہ کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ آجلہ چاہتے ہیں اور آخرہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو قرآن کے اندر آپ دیکھیں کہ ایسا ہی ایک زبردست سی انالوجی بیان کی گئی ہے اور یہ انالوجی بیسیکلی کیا ہے قارون کی ہے آپ سب نے پڑھا ہوگا سورہ القصص کے اندر قارون کا واقعہ آتا ہے اور وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ قارون کے پاس بے شمار خزانے تھے جس کے خزانوں کی کنجی ہی جو ہے وہ اس کو اٹھانے کے لیے باقاعدہ کئی اونٹ ہوتے تھے جو کنجیاں ہی اٹھا کے چل رہے ہوتے اس کے خزانے کی تو جب وہ اپنے خزانوں کو ڈسپلی کرتا تھا لوگوں کے سامنے جو ہے اس کی نمائش کیا کرتا تھا تو اس وقت جو ہے اس کو سمجھانے والوں نے کیا سمجھایا تھا یعنی کہ تم ٹھیک ہے اللہ تعالی نے مال جمع کرنے سے مال کمانے سے منع نہیں فرمایا مال کماؤ مال جمع کرو مگر اس کے ساتھ ہی تم آخرہ کمانے کو نہ بھولو آخرہ کے لیے اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور دو آگے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں فرچ کرو اور دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ بھولو یعنی کہ اصل تو بیلنس یہی ہے نا لائف کا کہ دنیا بھی کماؤ مگر آخرت کو بھی نہ بھولو دونوں کے اندر ایک بیلنس رکھو لائف کے اندر تو قارون کو بھی جو ہے وہ یہی کہا گیا تھا کہ تم یہی کرو مگر اس نے کیا کہا کہ میں تو دنیا جو ہوں میں نے جتنی بھی کمائی ہے وہ صرف میں نے اپنے علم کی بنا پر کمائی ہے اپنی نالج کے بیس پر کمائی ہے اپنے سیلف میڈ بن کے یعنی کہ مین میڈ اور سیلف میڈ پرسن بن کے بنائی ہے اور میں تو سب کچھ میں نے خود ہی کیا اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا لینا دینا کہ میں اس کے نام پر خرچ کروں اور لوگوں کو دوں اور لوگوں کو جو ہے وہ ماتوں تو آپ دیکھیں اس کا انجام بھی ہمیں پتا چل گیا نا کہ آیت میں ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے قارون کا انجام بھی بتا دیا ایک اس طریقے سے جو ہے اپنے سارے مال و دولت کے ساتھ زمین کے دھستہ چلا گیا کیوں دنیا تو اس کی تھی کمائی بھی اس نے تھی علم تو اسی کا تھا اور سب کچھ اسی نے لیا اس کی باوجود بیرہ طرح نے کیوں اس کو پکڑ لیا کیونکہ آپ دنیا میں جب آئے تھے تو آپ کیسے آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے پیچھے میں دیکھ لیا آپ نے اوریجن پر غور کر لیں کہ انسان جو دنیا میں آئے تھا کہ آئے تھا خالی ہاتھ آئے تھا اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا وہ کیسا تھا ایک مہین سا کیڑا یا مہین سا ایسا پانی جس سے وہ تخلیق پائی ہے اس نے وہ کچھ بھی نہیں تھا تو جب وہ کچھ بھی نہیں تھا اور وہ بہت کچھ بن گیا تو اس میں اس کا کتنا اس کا جو ہے وہ کتنے کانٹریبیوشن ہوگا کہ وہ سب کچھ اس نے اپنی ذات سے خود بنایا ہے یا جو ہے وہ اس نے سب چیزیں جو ہے اللہ تعالی نے سے وہ لکھوا کے لیا تھا کہ میں دنیا میں جاؤں گا تو مجھ کی سائی چیزیں مجھے دے دینا اتنی اتنی دے دینا تو ایسا تو کچھ بھی نہیں انسان دنیا میں آیا بھی خالی ہاتھ تو جائے گا بھی خالی ہاتھ مگر یہ جو کچھ بھی کما رہا ہے انسان اس دنیا کے اندر چاہے وہ اس کو علم اللہ تعالی نے دیا علم سے جو ہے اس نے مال کمائیا اس کو وقت اللہ تعالی نے دیا اس وقت سے اس نے مال کمائیا اس کو ادار نے حسب نصب دیا اس نے اس سے مال کمائیا جو کچھ بھی دنیا میں اس نے سمیٹا وہ سب کا سب جو تھا اللہ سبحانہ وتعالی کا دیا ہوا تھا جیسے ہمیں یاد کریں ہم نے پیچھے ایک بزرگ کا بھی ہم نے واقعہ دیکھا تھا جن کا مال جب ان کو دوب گیا پتا چلا تو انہوں نے الحمدللہ کہا تھا اور جب مال مل گیا تو انہوں نے تبھی بھی الحمدللہ کہا تھا اور یہی ان کا جواب دیا تھا مال تو اللہ کا ہی تھا جو اس نے مجھے دے دیا تو بھی شکر ہے اس کا اور گوہ اسے واپس لے لیتا تو بھی اس کا شکر ہے کیونکہ مال تو اسی کا تھا تو یہاں پہ جو قارون کے مثال ہمیں نظر آتی ہیں وہ بھی کیا تھا بسکلی وہ دنیا کا چاہنے والا تھا اس کی دنیا ہی مطمئن نظر تھی دنیا ہی اس کی سب سے پہلی پرائیورٹی تھی جس کی بنائے پہ اس نے اپنی آخرت کو مس آؤٹ کر دیا اتنا اس نے کمایا امگر سوچیں آپ اس وجہ سمانے میں قارن کے پاس اتنی دولت تھی اس کی خزانے بڑے بڑی چابیوں بڑی بڑی کنجیوں کے ڈیرو لوگ اٹھاتے تھے ڈیرو اوٹوں اٹھا رہے ہوتے تھے مگر اس کے باوجود بنی اسرائیل کا وہ شخص جو خود بنی اسرائیلی تھا مگر بنی اسرائیل کا حال کیا تھا اس وقت کہ بنی اسرائیل جو تھے غلام بنے ہوئے تھے بنی اسرائیل جو ہے وہ پپتی نسل کی غلامی کیا کرتے تھے ان کے جو ہے وہ جو آپ نے پیرامٹس دیکھے ہوں گے جو کہ اس محرام مصر بنے ہوئے ہیں ان کو بنانے کے لیے احرام مصر بنانے کے لیے انہی لوگوں کو انہی لوگوں کے خدمات لی گئے تھے انہی کو جو ہے وہ غلاموں کی طرح جھوک کے لگا دیا گیا تھا اور کتنی ہی جو ہے ہلاکتیں ان کی ہمیں نظر آتی ہیں اور کتنی اس پر جو ہے ویڈیوز فلمز وغیرہ بھی بن چکی ہیں کس طرح ان کے پر ظلم کیا کرتا تھا فیرون تو یہ وہی قارون ہے جو اس زمانے میں انہی لوگوں میں سے تھا مگر اس کے باوجود بھی اس نے اپنے لوگوں کا خیال نہیں کیا اپنے لوگوں کو کچھ نہ دیا اپنے لوگوں کی حالت کچھ بھی بہتر نہ کی جبکہ جتنا خزانہ اس کے پاس تھا وہ اپنے لوگوں میں خرج کر دیتا تو اس وقت میرے خیال سے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم کہیں اسی بات کو آج اگر ہم اس انالوجی کو یوز کریں اپنے سیناریوں کے اندر تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہمارے خود پاکستان کے اندر رہنے والے بہت سارے ایسے بڑے بڑے نام جن کے پاس اتنے اتنا مال اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے اتنا مال ان کو دے رکھا ہے کہ آج اگر وہ اپنے مال کا پروپر زکاة بھی نکال دیں پروپر صدقہ و خیرات بھی نکال دیں تو بھی ہماری بہت ساری جو ہماری ایکانومی کا آج حال برا ہے وہ بہت دیتر ہو سکتا ہے یا ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو صرف پیسے نہ ہونے کی بنا پر نہیں ہو پاتے یا دھورے رہ جاتے ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں یا ہمارے ہاتھ جو بہت ساری لوگ ایسے غربت کی لکیر سے نیچے سفر کر رہے ہیں جن کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے جن کے پاس کھانا نہیں ہے جن کے پاس شلٹر نہیں ہے ان کو وہ سب کچھ پروائیڈ کیا جا سکتا ہے مگر کیوں یہ قارون کی منٹیلٹی رکھنے والے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں کیوں یہ قارونی صفت کے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں کیوں یہ حبون العاجلہ کی وجہ سے اللہ سبحانتہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تو عاجلہ سے ہی بنا ہے مگر ساتھ میں اس کی حوث ختم نہیں ہوتی اس کے بارے مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے جب اس کو کوئی ایک سونے کا پہاڑ ملتا ہے تو وہ اگلے سونے کے پہاڑ کے پیچھے بھاگتا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ ایک گولڈ کا سوچیں کسی کو پہاڑ مل جائے یعنی کہ بہت سارا گولڈ کا پہاڑ مطلب بہت سارا روپیاں مل جائے وہ ملینر ہو جائے سوچیں وہ ملینر ہو جائے تو اس کو پھر کس چیز کی لگی ہوتی ہے کہ وہ بلینر کیسے ہو سکتا ہے وہ بلینر ہو جائے اس کو ملٹی بلینر کیسے ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ مسلسل جو ہے اپنے سفر کو ایک کے بعد ایک سونے کے پہاڑ کے ساتھ آگے آگے بڑھا رہا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ یحبونل آجلا کرتا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قارون کی مثال دے کر کے اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ یحبونل آجلا کرنے والے لوگوں کی منٹالیٹی کیا ہوتی ہے وہ کیا سوچتے ہیں ان کو آخرت کیوں بھولی بھی ہوتی ہے ان کو آخرت کا خیال کیوں نہیں آتا یا ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جو فرماتے ہیں سورة البقرہ کی آیت میں ان نے شروع میں پڑھا کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی اندر سے وہ جو کہتے ہیں کہ چیزوں کو محسوس کرنے کی حص ہوتی ہے یعنی کہ آپ دیکھ کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں عبرت پر کرتے ہیں آپ سن کر کے سمجھ کر کے اپنی عمل کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ویسا حص ہوتی ہے کہ ان کے مہر لگ جاتی ہے ان کے آنکھ کان اور دل کے اندر بس ختم اب تمہیں کچھ بھی دیکھ کر نہیں دیکھے گا کچھ بھی سن کر نہیں سنائی دے گا کچھ بھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ what is right and what is wrong بس تم کیا دیکھو گے کہ what you think is right and this is right بس تمہیں جو نظر آ رہے ہیں سیدھا صحیح بس وہی صحیح ہے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا سمجھانے کوشش کر رہے ہیں یوحبون العاجلہ دنیا کے چاہنے والے آپ دیکھیں ہم نے ابتداء میں انسان کی بیسکس کی بارے میں پڑھی کہ انسان کی ابتداء کیسے ہوئی یوحبون العاجلہ میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان کی ابتداء کیسی ہوئی انسان آیا دنیا میں کس طرح سے ہے اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ خواہشات اور اس کی جو ہے اس کی لذات اور اس کی محبوبات جی چیزوں کی کس قدر جو ہے وہ اضافہ ہوتا چل گیا بعد میں تو اگر وہ اپنے اوریجن پر غور کری تو سارا تکبر خود دو خود ختم ہو جاتا ہے یہ جو اتنا بڑا قارون کا تکبر تھا اگر یہ اپنے اوریجن پر غور کر لیتا کہ آیا کیسے تھا اور آپ سوچیں نا بن اسرائیل کے اندر بھی تو وہی قانون تھا نا کہ جب حدووس علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو اس وقت ہی تھا نا کہ فیرون جو ہے وہ ایک سال جو ہے بن اسرائیلی کے بچوں کو قتل کرواتا تھا اور ایک سال زندہ رہنے دیتا تھا تو یہ وہی سال ہوگا نا قارون جب پیدا ہوا کہ جب بن اسرائیلی جو ہے وہ ایک سال جس میں زندہ چھوڑ گیا جاتا تھا تو اس کو اس بات کی بھی تو قدر ہو سکتی تھی نا کہ میں تو اس سال کی پیدا بانوں کہ جس سال بن اسرائیلی کو جو ہے وہ ایک احسان ان کو ملا کہ فیرون جنہ چھوڑ گیا اس بچے کو تو آپ دیکھیں انسان اپنے اگر اوریجن پہ ہی سمپل غور کر لے اپنی ابتدا پہ غور کر لے اپنے وہ کہاں سے آیا ہے وہاں پہ غور کر لے کہ اسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بار بار اپنے آپ کو کہتے تھے کہ عمر تم وہی ہونا جو بکریاں چرایا کرتے تھے تم کتنے کم پیسوں پہ لے کر کہ لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے ہیں وہی ہونا تو وہ کبھی بھی اپنا پچھلا آپ نہیں بھولا کرتے تھے کہ وہ کون تھے اور آپ دیکھیں اپنے اپنے رضی اللہ عنہ کی زمانے میں دیکھیں جب ان کی خلافت تھی تو انہوں نے جب ایسے بہت سے لوگوں کو اپوائنٹ کیا اور جب ان کی اپوائنٹمنٹ کی بنا پہ کوئی دوبارہ سے کسی نے کوئی مصحاب کیا غلطی کسی سے ہو گئی تو انہوں نے واپس جو سزا دی وہ بھی وہی کام تھی جو پہلے وہ کرتے ہوتے تھے جیسے بکری چلانے کام تھا تو ان کو بکریوں دے کے چلانے کے لیے یعنی گورنر کو گورنر شپ سے ہٹا دیا اور کہاں جا کے بکریوں چلاؤ جاؤ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم جا کے بکریوں چلاؤ تم یاد کرو کہ تم تھے کون کہاں سے آئے تھے اور تمہیں یہ سب کچھ جو حرطان نے کیسے دے دیا اور تم اس بنا پر اترا آ رہے ہو تو اب دیکھیں انسان اگر اپنے اوریجن پہ ہی غور کر لے تو اس کو بہت ساری چیزوں کا تو خود با خود ہی کہتے ہیں نا آئیڈیا نالج خود با خود ہو جاتے ہیں تو یہاں پر تعلیم کیا فرمارے ہیں کہ بیسیکلی جو یہ والی منٹالیٹی ہے یہ حرطان العاجلہ والی اس کے اندر انسان اپنی اوریجن کو ہی بھول جاتا ہے وہ کہاں سے آیا ہے وہ بھول جاتا ہے وہ کس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے وہ بھول جاتا ہے اس نے کیسے تعلیم حاصل کی وہ بھول جاتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنی رحمت کی وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس طرح اس کے سارے رستے آسان ہوتے چلے گئے کہ اس نے تعلیم بھی حاصل کر لی اچھی جوب بھی کر لی یا اس سے اچھے بزنس بھی کر لی اور بزنس بہترقی بھی ہوتی چلی گئی اور اب جو ہے وہ ڈھیروں خزانوں کا مالک بن چکا ہے تو وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ یہ سب کا سب اللہ کی مہربانی سے اس کو ملائے